موسیقی سر، صدرہ نے خود آپ کے سامنے سارے ثبوت پیش کیے تھے اور آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کمیٹی نے تو اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے امیں سکاشا آپ نے ایک طرف کی کہانی سنائی یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں چھے مہینے سے اپنی مرضی سے چیٹ کر رہے تھے یہاں تک کہ فیز بک پر احسن چودری کو فرنڈ ریکویس بھی پہلے صدرہ اگوال نے بھیجی تھی آپ کو اس سب کا پتا تھا آپ نے چھپایا تو بہت خلط کیا اور اگر آپ کو اس سب کا نہیں معلوم تھا تو پھر آپ نے اپنے ذاتی مقاصد کے تحت اس بات کا استعمال ذاتی؟ میرا کیا ذاتی مقصد ہوگا؟ اور میں کیوں ایسا کروں گی؟ ایک سٹورن نے مجھے ایک پرابلم کے ساتھ ریچ آؤٹ کیا اس کے پاس کچھ ثبوت تھے اور سٹوڈنٹ اور ثبوت کو لے کر میں آپ کے پاس آگئی سر یہ ٹھیک ہے میشہ کاشا کہ یہ سب اس نے کیا مگر اس سے اس کے لیے اخساتا کون رہا آپ کو تین بجے کے بعد کال کر دیں کا کون کہتا رہا میشہ درہ اقبال کیا نہیں غلط کیا چیٹ کے سکرین شورٹس آپ نے دیا ہے تو ایسن نے بھی دیا ہے میں دیکھ سکتی ہوں چارٹ بلیس ہاں ضرور سر میں اپنی کمپلین واپس لیتے ہو کیوں یہ کیا کہہ رہی ہو تم صدرہ اسکیوز میمی سکاشا آپ اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کی طرف سے غلط شہ اس کا کیریر دبا کر سکتی ہے لیکن کیوں اس چیٹ میں ایسا کیا ہے کیا ہو گیا اگر صدرہ نے پہلے فرینڈ ریکویسٹ پیج دی ہے ایسن کو اس سے کیا اسے یہ لائسنس مل جاتا ہے کہ وہ جس طرح کے چاہے میسیجز کرے اسے یعنی لڑکی نے پہل کر لی تو لڑکے کے پاس کھولی چھوٹ ہے مہم 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 کمپلین واپس لی رہی ہیں مہم سوڑی سر میں بتاتا ہوں آپ کو ہوا یہ تھا کہ میری اور صدرہ کی لڑائی ہو گئی اس کے بعد اس لڑائی کے غصے میں صدرہ نے سب کچھ میں آمکاشا کو بتا دیا اور میں آمکاشا نے آکر آپ کو کمپلین کر گی اور ویسے بھی اب تک سب کچھ آٹا اوٹ ہو چکا ہے اوہ ان فیکٹ ہم لوگ آج کالی جیک ساتھ آیاں اگر آپ چاہیں تو صدرہ سے خود پوچھ سکتے اگر چاہوں تو تم دونوں کو ابھی کالی سے دکھال سکتا ہوں تمہارے والے دین کو بلاؤں اور دکھاؤں تمہارے کرتو بلو بلاؤں بلاؤں اپنی عمریں دیکھو اور کام دیکھو میں تم لوگوں کو آخری موقع دے رہا ہوں آج کے بعد کالیج میں یا پانڈری کے باہر بھی ایک ساتھ نظر آئے تو بہت برا ہوگا پڑھائی پر توجہ دو لاؤں گٹ آؤٹ شکریہ سر سر آپ نے اس معاملے کو بہت اچھی طرح ڈیل کیا ہے یہی تو بڑھوں کا کام ہوتا ہے کہ ڈاٹ کر پیار سے راستے پر لہا جائے کیا بگم نہیں پڑھ ei چطین بگم مجھاس کام ڈیل ا脱Ł چند لکل ہم نلے شکریت میسٹر کاشا انہو یہ انہو کلیرلی وزیبل یہ ہے کہ آپ مسٹر مراد کے خلاف بغیر ثبوت کے میرے پاس شکایت لے کر آئیں اور جب میں نے آپ کی برشی کے مطابق فیستہ نہیں کیا تو آپ نے پلائن کر کے کالیج کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے بچوں کو استعمال کیا ایک بچی کو آکورٹ پولیشن میں لائکت خلق کر دے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا چاہا یہ چار سیٹ ہے آپ کے خلاف اب تک تو میں آپ کو چانسس دیتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا کالیج سے جانا ہوگا ہم آپ کی خاطر اپنے کالیج کی ساپ کو دعاو پر نہیں لگا سکتے آپ کو لیگل ایکشن دینا چاہتی ہیں ہمارے خلاف تو لیں ہم بھی اپنا مداز ساندھے رکھ لیں گے لیکن اب ہم مزید بلیک نائل نہیں ہوں گئے میں کیا لیگل ایکشن لوں گی ہاپنے ہم کے خلاف اس پیٹریارکی کے خلاف کہاں جاؤں گی میں کسی اور پلاتفارم پہ جاؤں گی تو وہاں بھی یہی پیٹریارکی یہ ہی سب کچھ ہوگا کیا چارٹشیٹ بنایا آپ لوگوں نے اس کے خلاف رات تین بجے کے بعد کال کرنے کا کہا اس نے ایک لڑکے سے ایک لڑکی نے ایک لڑکے پہ ٹرسٹ کیا اور آپ لوگوں نے اس بات کو اس کا سب سے بڑا گناہ بنا کر پیش کر دیا پہلے وہ بچی اس لڑکے سے حراس ہوئی اس کے بعد آپ سب نے مل کر اسے یہاں حراس کیا اس بچے کو مجرم بنا دیا اور اس مجرم بچے کو اس کے جنم کا جواز دے دیا کہ لیسن اگر لڑکی رازی ہے تم سے بات کرنے پہ تو تمہاری جو مرضی ہے کہو جو مرضی ہے کرو بے سکھا شاہ دیکھیں لیس ایک منٹ ام ستل ٹوکنگ یہ کمیٹی بنائی آپ لوگوں نے یہ آپ کی کمیٹی ہے ایک حراثمنٹ کا کیس ڈیل کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی اس کالج نے اس کا ملکزی ممبر بود ایک حراثر ہے میں دنے کے لیے ان نفیز فینسی کپڑوں کے پیچھے آپ کا جو کردار ہے وہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں سر پروفیسر مسٹر مراد صاحب اور آپ صافتر صاحب جس امارت کے تقدس کے لئے مرے جا رہے ہیں نا آپ مسٹر سفدر وہاں انسان کی عزت کے تقدس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے پامال کیا جاتا ہے اور آپ چپ ہیں یہ چارٹ شیٹ بنائی ہے اس بچی کے خلاف رات تین بچے کے بعد کال کرنے کا کہتی ہے ہی نا آپ رہے ہیں آپ کو اس کی بنائے آپ کو طور پہنے کا مقاعру کرے ہیں آپ جب سے آپ کو طور پہنے کا مقابل کرے ہیں کیوں سیچے کہں بار بار کال کر رہے ہو کیوں آپ کو پیار کی بات کیوں نہیں سمجھتی جب تک تو باتیں سننا لو تب تک لائن پر ہی نہیں آتی احسن پرنسپل نے کہا تھا کہ ہم کوئی کونٹیکٹ نہ کریں تو پھر تم مجھے کیوں تنک کر رہے ہو تم نے جو کہا میں نے کیا ہے نا پلیز اپ میرا پیچھا چھوڑ دوں میں نے جو کہا تم نے کیا نہیں میں نے کہا ملنے آؤ تم آئی تم مجھے رہاں پلا رہے ہو نا میں باہر کس نہیں آؤں گی تو پھر ٹھیک ہے میں آؤں گا تمہارے گھر اور میں بتاتا ہوں دراصل میرے پاس تمہاری چیٹس اور یہ سیلفیز اتنی زیادہ ہیں کہ یہ کسی کو تو دکھا نہیں احسن احسن کیوں کر رہے ہو احسن کیوں مجھے گالی بنا رہے ہو احسن خدا کے لئے احسن احسن مت کرو مجھے گھر کی بہت پریشر ہے خدا کی میرا فیشہ چوند میں تمہیں ہاتھ چھوڑ دیوں پریز صدرہ یہ باتیں میں تمہیں باخری بار کرتا اس کے بعد نہیں کروں گا میں کل تمہارا انتظار کروں گا اور اگر تم نہ آئے گا تو جو کانفرنس روم میں تماشا لگا تھا ٹرسٹ می وہ کچھ بھی نہیں تھا تمہارے گھر میں سے بہت بڑا تھماسہ لگیتا اور یہ تم پر ایکس پریشر میں کس طرح اٹھیک کرنا اور میں ہم سوری تمہارے کوئی ملک نہیں کر سکتا ہلو ازم ہلو ہلو ازم یہ زندگی کھانی ہے میں کھانی